بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی جنزاد خاصی دیر کے بعد نیم گنودگی کے عالم میں مجھے حموز کی آواز آئی اے علی علیش اٹھ حموز کی آواز سے خف کی جھلک رہی تھی کیا ہوا اے حموز تُو مجھ سے کچھ ناراض لگتے ہیں میں جوابن بولا ہاں میں تجھ سے خفا ہوں تُو یہاں سے چلا جا مگر میرا قصور بھی تو بتا تُو اہد شکن ہے اور اہد توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا حموز کہنے لگا تجھے شاید یہ غلط فہمی ہے کہ میں تیری طرف سے غافل ہوں رات کو جب میں تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو تیرا خیال آیا دیکھا تو یہاں تُو نہیں تھا میرے اندازے کے مطابق تُو آدمزادوں کی طرف ہی گیا ہوگا تُجھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ہونا چاہیے تھا ہم اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہی غنیمت معلوم ہوا کہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں سو میں نے ایسا ہی کیا عارضی طور پر سے ہی اس نے مجھے رہنے کی جگہ دی تھی اسی کے ساتھ وہ اس آدمزاد کا سراغ لگانے میں میری مدد کر رہا تھا جس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی سائبِ علم جناتوں کے آدمزاد معافی و درگزر ان کا وطیرہ ہوتا ہے ہم اس بھی ایسے ہی جنات میں سے تھا اس نے مجھے معاف کر دیا اور اس حویلی سے نہیں نکالنا پھر وہ مجھ سے کہنے لگا تیری مشکل کا ایک اور حل میں نے ڈھون لیا ہے تُو کیونکہ خود اس آدمزاد کا حدف ہے اس لیے تجھے دیر لگے گی ویسے بھی وظیفے کی شرط پوری نہ ہونے کے سبب تجھے اسرے نو وظیفہ شروع کرنا پڑتا شرائط کے مطابق تجھے وظیفہ پورا ہونے تک آدمزادوں سے دور ہی رہنا تھا لیکن تجھ سے یہ نہ ہوا یہ بتا کہ تیری خاطر کوئی خود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے میری مراج جنات سے ہے آدمزادوں سے نہیں مجھے ترتبہ یاد آئی وہ میری دیوانی تھی یوں بھی میں اس کے بھائی یاسف سے لڑ چکا تھا اگر وہ میری جان بچاتے ہوئے کسی خطرے میں گھر جاتی تو مجھے کوئی رنج نہ تھا اسی کے بھائی نے تو میری جگہ لے لی تھی موجودہ صورتحال میں یاسف کا پلہ بھاری تھا ایک آدمزاد کے جسم پر کوئی ایک ہی جنزاد کابض رہ سکتا ہے ایک ہی وقت میں دو جنزاد کسی ایک جسم میں نہیں رہ سکتے یاسف کو اسی لیے تو اقبال کے جسم سے میرے نکل جانے کا انتظار کرنا پڑا تھا اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھی ان سے یہی ظاہر تھا ہموس سے کہہ دیا ہاں اے ہموس ایک ہستی ایسی ہے کہ ہی وہ ملیقہ کی بیٹی ترتبہ تو نہیں ہموس نے پوچھا وہی جو تجھے میرے پاس لے کر آئی تھی تو ٹھیک سمجھا میں نے اقرار کر لیا دیکھ اے علی علیش یہ بڑے خطرے کا کام ہے کیا خبر وہ اس پر راضی نہ ہو ہموس نے اندیشے کا اظہار کیا میں نے اسے خطرے کے بارے میں پوچھی لیا خطرہ یہ ہے کہ ناکامی کی صورت میں وہ اسی کالب میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جائے گی جسے اختیار کرے گی اسے آدمزادوں کی اس آبادی میں جانا ہوگا جہاں تو جا چکا ہے کسی کالب کے بغیر اسے کوئی عالم آدمزاد قید بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ تیرے حصول کی خاطر جس آدمزاد نے وظیفہ شروع کیا ہے وہ بھی ترتبہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان خطرات کے باوجود اگر ترتبہ راضی ہو جائے تو اسے میرے پاس لیا میں اسے وہ عمل بتا دوں گا کہ جس کے ذریعے نامعلوم آدمزاد کا سراغ لگانا ممکن ہے حاموس نے مجھے آگاہ کر دیا میں اسی وقت ترتبہ کی تلاش میں چل دیا وہ مجھے اداس مقبرے کے ایک سہ دری میں مل گئی مجھے دیکھ کر وہ حیران سی نظر آنے لگی اور بھولی مجھ سے تو حاموس نے کہا تھا کہ تُو کوئی عمل کر رہا ہے اور تین راتوں تک مجھ سے نہیں مل سکے گا ہاں ایسا ہی تھا اے ترتبہ میرے ساتھ باغ میں چل کہ میں تجھے بتا سکوں کسی مشکل میں گرفتار ہوں باغ میں چلنے کا سن کر وہ خوش ہو گئی اور ساتھ چل دی ہم دونوں باغ کے ایک ویران گوشے میں پہنچ گئے خلوت مجھسر آتے ہی ترتبہ میری توقعوں کے مطابق عملن اظہارِ عشق کرنے لگی ترتبہ ایسی بھری بھی نہیں تھی کہ میں اپنے قرب میں اسے برداشت نہ کر سکتا ایک وہی کیا مجھے تو کوئی جنیا پسند نہیں تھی مسلحت کے تحت میں اس کی وحشتوں کا ساتھ دیتا رہا لیکن جب وہ ہم کناری کے منزل تک پہنچنے لگی تو مجبوراں اسے روکنا پڑا میں نے دانستہ اسے ان منزلوں تک آنے دیا تھا کچھ دن سبر کر لے اے ترتبہ مجھے اس ملعون آدمزاد کا سراغ لگانے دے جو تیرے علیہ علیش کو ہمیشہ کے لیے تجھ سے چھین لینا چاہتا ہے میں نے اسے سمجھایا میں اسے قتل کر دوں گی ترتبہ جوشت جذبات میں بولی تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اگر تُو چاہے تو یہ ممکن ہے میں فوراں مطلب کی بات پر آ گیا میں وہ حیرت سے کہنے لگی میں بھلا ایسا کیوں نہ چاہوں گی اے علیہ علیش تیری خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں میں جو کچھ سننا چاہتا تھا سن لیا اور پھر اسے بتا دیا کہ حاموز کی تجویز کیا ہے چل ابھی حاموز کے پاس چل تُو جان لے گا اے علیہ علیش کہ میں تیرے عشق میں سچی تھی یہی تو ہوگا کہ میں ماری جاؤں لیکن تُو تُو اے علیہ علیش اس عذاب سے نجات پا جائے تو شاید میری زندگی رائے گا نہ ہو وہ جذبات کے دھارے میں بہ رہی تھی میرا مقصد پورا ہو رہا تھا مجھے ترتبہ کے مرنے یا جینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سو میں اسے فوراں حاموز کے پاس لے گیا اے ملیقہ کی بیٹی کیا تجھے علیہ علیش نے خطرات سے آگاہ کر دیا حاموز نے تصدیق چاہی ہاں اے حاموز میں باخبر کی جا چکی ہوں علیہ علیش کی خاطر مجھے ہر خطرہ قبول ہے ترتبہ نے پور عظم آواز میں جواب دیا یہ بھی یاد رکھیو اے ترتبہ کہ علیہ علیش ممکن ہے تجھ سے وفا نہ کرے اور بعد میں تو پچھتائے میرا کیاس ہے کہ یہ آدمزادیوں کا گرویدہ ہے اور جو ایک بار اس راہ پر لگ جائے پھر پلٹ کر نہیں آتا ایسا نہ ہوتا تو یہ تاقید کے باوجود گزشتہ رات آدمزادوں کی بستی میں نہ جاتا حاموز نے ترتبہ سے کہا حاموز شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پچھلی رات کسی آدمزادی سے ملنے گیا تھا سو میں بول اٹھا اے حاموز بات وہ نہ تھی جو تُو نے سمجھ لی ہوا یہ کہ مجھے ایک آدمزاد پر شک تھا کہ شاید وہ مجھے اپنا مطی بنانا چاہتا ہے میں اسی کو دیکھنے گیا تھا کہ کہیں وہی تو وظیفہ نہیں پڑ رہا لیکن ایسا نہیں تھا تجھے اس آدمزاد پر شک کیوں ہوا کوئی تو اس کی وجہ ہوگی حاموز جرحہ کرنے لگا میں اور ترتبہ کا بھائی عاصف ایک رات گلتی سے آدمزادوں کی بستی میں جا پہنچے اور پھر ہمارے پیچھے ایک افریت لگ گیا اسی سے بچنے کی خاطر ہم میں نے وہی کہانی حاموز کو سنا دی جس پر مولوی کفائت اللہ نے یقین نہیں کیا تھا میں نے آخر میں نرگیس کے ذکر کو نظرانداز کرتے ہوئے بتایا اس خطرناک مولوی نے مجھے اور یاسف کو قید کر لیا کہ ہم اس کی حویلی میں کیوں داخل ہوئے اسی دوران اس نے ہمارے نام بھی پوچھ لئے مگر جب اسے ہم نے حقیقت سے آگاہ کیا تو اس نے ہمیں آزاد کر دیا یہ تو بڑی عجیب سی بات کہی تُو نے اے علی علیش آدمزادوں میں خال خال ہی ایسے نیک عالم ہوتے ہیں کہ جنات کو قابو میں کرنے کے بعد رہائی دے دیں پھر تو تجھے اس عالم اور نیک آدمی پر شک ہی نہیں کرنا چاہیے تھا حاموز بولا شک صرف اس لیے ہوا کہ کسی اور آدمزاد کو میں نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا میں نے وضاحت کی اگر یوں ہے تو پھر ایک اور بات بتا عالم جنات میں تو تیرا کوئی دشمن نہیں حاموز نے دریافت کیا پھر کہنے لگا کبھی کبھی دشمنی کے سبب جنات بھی اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی آدمزاد کو پیچھے لگا دیتے ہیں یا پھر کسی خاص مقصد کے حصول کی گھر سے ایسا کر گزرتے ہیں میرے دھیان میں فوری طور پر یاسف ہی آیا نرگس کے قرب کی خاطر یاسف یہ چال چال سکتا تھا لیکن وہاں یاسف کی بہن ترتبہ بھی موجود تھی یوں بھی یاسف کو وہ میرا دوست ہی سمجھتی تھی ترتبہ کے سامنے یاسف کا نام لینا مناسب نہیں تھا میں نے اسی لیے لاعلمی کا اظہار کر دیا تجھے خبر ہو کہ نہ ہو اے علیہ علیش تیرا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہے حاموز نے کہا پھر وہ ترتبہ سے مخاطب ہوا تُو ایک پرندے کا کالب اکتیار کرے گی میں جس پرندے کو فضاء میں چھوڑوں تُو اس کا پیچھا کرے گی میرا چھوڑا ہوا پرندہ شہر پر منڈلائے گا اور پھر اُدھر کا روح کرے گا جہاں مطلوبہ آدمزاد رہتا ہے وہ پرندہ اسی آدمزاد کے گھر کی چھت پر بیٹھے گا اور ذرا دیر بعد اُڑ جائے گا لیکن تجھے وہیں بیٹھے رہنا ہے تجھے میں چند الفاظ ورد کرنے کو بتاتا ہوں تُو ان الفاظ کا ورد کرتی رہے گی تو وہ نامعلوم آدمزاد کہیں بھی ہوا اپنے گھر پہن جائے گا وہ چھت پر آ کر تجھے بھگائے تو نہ بھاگنا اور وہیں منڈلاتی رہنا جب تک کہ بتایا ہوا ورد مکمل نہ ہو مکررہ تعداد یا گنتی تو پوری نہ کر لے وہاں سے ٹلنا نہیں یہ ممکن ہے کہ وہ آدمزاد تجھ پر کسی غلیل سے حملہ کرے یا تجھے پتھر مار کے زخمی کر دے سو حملوں سے بچنا اور ورد پورا کرنا دیرا کام ہے اگر تُو زخمی ہو کر کہیں گر گئی یا ورد نہ کر سکی تو پھر اسی کالب میں قید رہے گی ہمیشہ کے لیے اب بھی وقت ہے سوچ لے اے ترتبہ تجھے جان کی بازی لگا کر ورد پورا کرنا ہے تُو اگر کامیاب رہی تو علیہ علیش کو اس نامعلوم آدمزاد کے بارے میں خود بخود تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی علیہ علیش بھی یہاں اس عرصے میں انہی الفاظ کا ورد کرتا رہے گا اگر ترتبہ کی جگہ ہوتا تو ہرگز خود کو خطرے میں نہ ڈالتا لیکن وہ تو ایک دیوانی تھی نتیجہ وہی نکلا جو متوقع تھا ہموس نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کیا ایک کے بعد ایک دو پرندے اس ویران حویلی سے اڑے اور دور افق میں گم ہو گئے ہموس نے مجھے بھی ورد کے الفاظ تعلیم کر دیئے تھے میں ورد کرنے لگا ہموس میرے پاس سے چلا گیا وہ غالبن اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا کہ جب مجھے ایک آدمزاد کا چہرہ دکھائی دیا چہرے سے اس کی عمر زیادہ نہیں لگتی تھی میرے لیے وہ کتئی اجنبی تھا کچھ ہی دیر میں مجھے اس شخص کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہے کس سے اسے میرے نام کا پتا چلا اس کا نام ستار تھا اور وہ مولوی کفایت اللہ کے پیروکاروں میں سے تھا مولوی سے اس کی رشتے داری بھی تھی وہ بہت دن سے مولوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسے کسی جن کو متی کرنے کا وظیفہ بتا دے اس طرح وہ اپنی گربت دور کرنے کا آرزو مند تھا مولوی نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت خطرنا کام ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے دولت کی حوث نے ستار کو ہر خطرہ مول لینے پر اکسایا وہ کسی بھی جن کو کابو میں کر کے اسے جو چاہتا کام لیتا ستار اسی لیے اپنی زد پر اڑا رہا آخر کار ایک روز مولوی کو رام ہونا ہی پڑا اس نے ستار کو وظیفہ بتا دیا اور میرا نام بھی مولوی کفائت اللہ نے ستار کو میرا نام ہی اس لیے بتایا تھا کہ میں نے اس کی بیٹی پر بھری نظر ڈالی تھی اسے یہ علم تھا اس کے علاوہ مولوی کو مجھ پر یہ بھی شبہ تھا کہ انارکلی بازار میں اس کی دکان کو نظر آتش میں نے ہی کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ستار کوئی پرانا گھاک نہیں تھا کہ آسانی سے کابو میں نہ آتا وہ پہلی مرتبہ کوئی وظیفہ پڑ رہا تھا میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا اور اس کے پتے کا بھی مجھے علم ہو گیا ترتبہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ اس کے سلے میں ترتبہ کو کم سے کم ایک بار ضرور شاد کام کر دوں گا پھر چاہے وہ زندگی بھر میرا انتظار کرتی رہے اس کی طرف نہیں پلٹوں گا مجھے ترتبہ کی واپسی تک یہ خبر نہیں تھی کہ اس پر کیا گزری مغرب ہونے سے کچھ ہی پہلے وہ لوٹی تو اس کی حالت بہت خراب تھی میں جب تک حاموس کو بلا کر لیا ترتبہ جاں بلب ہو چکی تھی ہوا وہی جس کا حاموس کو ڈر تھا ستار نے پرندے کے کالب میں ترتبہ کو شدید زخمی کر دیا لیکن وہ ورد پورا کرنے سے پہلے ستار کے گھر سے نہ ٹلی وہ منلاتی ہی رہی ایک وفادار جنیا نے اپنے عاشق کی خاطر جان کی بازی لگا دی وہ انتہائی زخمی حالت میں ورد پورا کر کے بمشکل ویران حویلی تک پہنچی تھی میری آگوش میں دم توڑنے سے کچھ دیر پہلے ترتبہ نے سب کچھ بتا دیا حاموس بھی اسے موت کے موں میں جانے سے نہ بچا سکا ہر چند کہ مجھے ترتبہ سے محبت نہیں تھی مگر اس کی موت کا سبب وہ آدم ذات تھا جس نے دولت کی حوص میں مجھے اپنا غلام بنانا چاہا تھا مجھے اسی لئے اس پر شدید غصہ آ گیا ستار میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے غصے سے کہا نہیں اے علیالیش تجھے یہ حق نہیں ترتبہ کے قتل کا قصاص لینا اس کے باپ ملکہ پر منحصر ہے تو اس معاملے میں نہ پڑھ حاموس مجھے سمجھانے لگا تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو اس آدم ذات کو وظیفہ پڑھنے سے روک دے اور بس وقتی طور پر میں نے حاموس کے روبرو یہ اقرار کر لیا کہ ستار کو گزند نہیں پہنچاؤں گا حاموس میرا محسن تھا میں اس کی کسی بات کو ماننے سے کس طرح انکار کر دیتا لیکن میرا ارادہ کچھ اور ہی تھا مولوی کفائت اللہ پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہی مردود اس فساد کی جڑ تھا نہ وہ ستار کو میرا نام بتاتا نہ یہ نو بتاتی اس کے علاوہ مجھے ترتبہ کے باپ ملیکہ کی طرح سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرا دشمن نہ بن جائے ترتبہ میری ہی خاطر تو اپنی جان سے گزر گئی تھی حاموس اس پر گوا تھا کہ ترتبہ نے خود ہی اپنی مرضی سے زندگی دعو پر لگائی تھی لیکن جنات تو یوں بھی مزاجن مشتعل ہوتے ہیں اتنے بڑے سانحے کے بعد ملیکہ کا مشتعل ہو جانا کرین کیاس تھا عالم اشتیال میں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے سو میں یہ سوچ کر فکر مند ہو گیا حاموس ملیکہ کو ترتبہ کے قتل ہونے کی خبر دینے گیا تھا میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے فرار ہو گیا جنات عموماً آدمزادوں کی بستیوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں اس لیے میری جائے پنا یہی بستیاں ممکن تھی آج ہی رات مجھے ملعون ستار سے بھی انتقام لینا تھا اس لیے کہیں اور جانے کی بجائے لاہور ہی کروک کیا وظیفہ پڑھنے کے دوران ستار غافل ہوتا میں نے اسی لیے نصف شب کے بعد این اس وقت ستار پر حملے کا فیصلہ کیا جب وہ وظیفہ کرنے بیٹھ جائے اب میرے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ میں نصف شب گزرنے تک کہاں رہوں اس موقع پر مجھے بملا یاد آگئی وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی میں نے سوچا کہ اس کے یہاں ملازمین تو ہوں گے کسی بھی ملازم کے جسم میں داخل ہو کر آزی طور پر پناہ لے لوں اس طرح ایک طرف تو میں ترتبہ کے باپ ملیکہ کی ممکنہ دشمنی اور اشتیال سے بچ جاتا دوسری جانب موقع ملنے پر بملا کے قرب میں حسین لمحات گزرتے یہی سوچ کر میں بملا کی کوٹھی پر پہنچ گیا خلافے توقع وہاں مجھے گہمہ گہمی نظر آئی کوٹھی کے سبزازار پر خاصے لوگ جمع تھے ان میں خواتین بھی تھی اور مرد بھی اس وقت تک زیادہ رات نہیں ہوئی تھی ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی مجھے کسی تقریب کا سا سما نظر آیا اس حجوم میں انگریز عورتیں اور مرد بھی تھے بملا مجھے ایک انگریز ہی کے پہلوں میں دکھائی دی بڑی سی لمبی میز کے دونوں جانب کرسیاں بچھی تھی میز پر ولائیتی شراب کی بوتلیں کلاس، سوڈہ، کباب اور کھانے پینے کا دوسرا سامان سلیکے سے سجا ہوا تھا بملا کا باپ راو بہادر بہاری لال جائپوری کوٹ پہنے سر پر پگڑی باندے اور گلے میں سونی کی زنجیر ڈالے وہاں موجود افراد میں نمائی لگ رہا تھا اسے میں نے بملا کے چہرے کی بناوٹ اور رنگ سے پہچانا راو بہادر بھی سرخ و سفید تھا اس کے علاوہ بملا اسی پر گئی تھی خدا جانے وہ تقریب کی سلسلے میں منقید کی جارہی تھی کئی ملازمین کو میں نے مستادی سے ادھر ادھر جاتے دیکھا ایک نوجوان ملازم خاص طور پر بملا اور اس انگریز کی خدمات پر معمور تھا وہ ایک بار انگریز کے گلاس میں شراب انڈیل نے جھکا تو بملا نے بڑی صفائی سے اس کے بازو میں چٹکی بھر لی غالباً عذیت رسانی بملا کی عادت میں شامل تھا اسی سے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ بملا نوجوان ملازم سے بے تکلف ہے ورنہ بھری محفل میں ایسی حرکت نہ کرتی نوجوان ملازم کا نام بھی پکارے جانے پر مجھے معلوم ہو گیا پھولے ہوئے رکھساروں والے اس ملازم کا نام رام بھروسے تھا یہی ٹھیک رہے گا میں نے سوچا اور پھر رام بھروسے کی جسم میں داخل ہو گیا اس طرح میں بملا کے بلکل قریب پہنچ گیا اب میں اس انگریز اور بملا کے درمیان دھیمی آواز میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا ان دونوں کی گفتگو سے مجھ پر ساری حقیقت کھل گئی وہ انگریز ریچرڈ انگریز حکومت کا ایک بڑا افسر تھا LDA کے ڈائریکٹر ویلسن سے بھی اس کی دوستی تھی قصہ اسی سرکاری زمین پر ناجائز گبزے کا تھا جو راو بہادر نے ہڑپ کر لی تھی ریچرڈ کو بملا اس پر امادہ کر رہی تھی کہ وہ ویلسن سے راو بہادر کی سفارش کر کے معاملے کو رکوا دے راو بہادر گویا اس طرح دہری چال چال رہا تھا ایک طرف تو وہ بملا کے ذریعے نچلی سطح پر کام دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا دوسری جانب اوپر سے بھی دباؤ ڈالنے کا بندوباس جاری تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح کامیابی ہو ہی جائے یہ تقریباً اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی ریچرڈ مجھے رنگین مزاج آدمی لگا وہ بملا کو بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بملا اس پر جیسے قربان ہوئی جارہی تھی بملا کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں میں نوشی کے سبب لال لال ڈورے پڑ گئے تھے ریچرڈ بھی لہر میں دکھائی دیتا تھا بملا نے اس پچاس سالہ بڑھے انگریز کو شیشے میں اتارنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ایک بار پلائی پھر خود اس گلاسے ایک گھونٹ بھر لیا ریچرڈ کی چندیا کا بڑا حصہ سپورٹ تھا میرا جی چاہا کہ ایک چپت لگا دوں لیکن اسی وقت بملا نے مجھے مخاطب کیا اے رام بھرو سے ذرا وہ کباب کی پلیٹ اٹھا کر دو جی جی بی بی جی میں عدب سے بولا اور کباب کی پلیٹ اٹھانے جھکا بملا نے پلیٹ لینے سے پہلے تیزی کے ساتھ میری کلائی میں اتنی زور سے چٹکی بھری کہ میں بلبلا گیا بڑی مشکل سے میں نے سسکاری روکی میں بلکل پیچھے ہی کھڑا تھا انتقامی کاروائی کے طور پر میں نے چپکے سے ہاتھ بڑھایا میں واقعی تو رام بھرو سے تھا نہیں کہ بملا سے ڈر جاتا میں تو خیر برداشت کر گیا لیکن بملا اپنی سسکاری نہ روک سکی میں یوں اس کی کرسی کے پیچھے معصوم بنا کھڑا تھا جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو کیا ہوا کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں کسی چونٹے کمبخت نے پیر میں کارٹ لیا ہے بملا نے بہانہ بنا دیا چونٹا نہیں کوئی چونٹی ہوگی مجھے بھی کئی بار کارٹ چکی ہے بی بی جی بملا کو مزید تپانے کے لیے میں بول اٹھا بملا نے مڑ کر مجھے غزبناک نظروں سے دیکھا اور ڈانٹ دیا اپنی چونچ بند رکھ میں گویا سہم گیا پھر بملا بیتکلوف نہ ہوئی پارٹی گھنٹے بر بعد ختم ہو گئی مہمان چلے گئے تو راو بہادر اپنی بیٹی کے قریب آ کر پوچھنے لگا کچھ بات بنی ہاں اس نے وعدہ تو کر لیا ہے بملا اپنی ساری کا پلو سنبھالتے ہوئے بولی نشے میں کیے ہوئے وعدے عمومن لوگوں کو یاد نہیں رہتے کل تو اس کے دفتر ضرور جانا تاکہ یاد دہانی کرا سکو بملا نے اقرار میں سارے ہلا دیا تو راو بہادر وہاں سے امارت کی طرف چل دیا ملازمین سمان وغیرہ اٹھانے میں لگے ہوئے تھے اور میں ادھر سے ادھر یوں ہی مٹر گشتی میں مصروف تھا ایک ادھر عمر ملازم نے اس بات کو محسوس کر لیا تو ہانک لگائی ابھیو رام بھرو سے تو راجہ اندر بنا کدھر گھوم رہا ہے کام کر اسی وقت بملا بول اٹھی اس سے مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرانا ہے اچھا بی بی جی ادھر عمر ملازم جلدی سے کہنے لگا چل رام بھرو سے بملا نے آگے بڑھتے ہوئے مجھے حکم دیا میں اس سرو کامت قیامت کے ساتھ ہو لیا خوابگا وہی تھی جہاں میں پہلے بھی ایک بار آ چکا تھا اندر پہنچتے ہی بملا نے میرے پھولے ہوئے رکھساروں میں سے ایک کو نشانہ بنایا اس کے تیز ناخن میرے رکھسار میں اتر گئے میں چل لیا ہائے بی بی جی مر گیا ابھی تو دوسرا گال باقی ہے ادھر مو کر تیرے پھولے پھولے گال دیکھ کر میرے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے وہ نوچا کھسوٹی پر اتر آئی تو مجبوراں مجھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑنا پڑے چھوڑ میرے ہاتھ یہ کیا بتنمیزی ہے وہ بل کھا کر سخت سوسے میں بولی بہتر ہے بی بی جی میں اس کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے پلٹا اور خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا ارے ارے یہ تو کیا کر رہا ہے بملا کی آواز آئی آج رات یہ سب نہیں جلے گا میں تھک گئی ہوں میں بھی تو تھک گیا ہوں بی بی جی میں نے لپک کر اسے جکڑ لیا بملا نے جو کچھ کہا تھا اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ رام بھروسے بھی اس کی خلوتیں آباد کرتا رہتا ہے بملا زور آزمائی کرنے لگی مگر میں اسے کب چھوڑنے والا تھا شاید اسے اپنے ایک ملازم سے اتنی گستاخی کی توقع نہ تھی اس کے غصے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا وہ تیز آواز میں کہنے لگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں زبردستی پر اترا تو تیری خالو دھیر دوں گی نوکری سے نکال دوں گی تجھے میں اگر رام بھروسے ہوتا تو شاید اس کی دھمکی میں آ جاتا اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لا کر میں اسے جکڑے ہوئے مسہری تک لے آیا اور پھر دھکا دے کر گرا دیا رام بھروسے نمک حرام گندی موری کے کیڑے وہ چیخنے لگی بی بی جی چیخنے چلانے سے آپ ہی کی بدنامی ہوگی اس لئے ایسا نہ کریں میں نے پور سکون آواز میں کہا اور مسہری پر بیٹھنے لگا بیملہ نے لیٹے لیٹے میری کمر پر ایسی زوردال لات ماری کہ میں اوندھے موں مسہری کے قریب زمین پر گرا وہ سرابپا ناز دھول دھپے سے بھی باز نہ آئی تو مجبوراں مجھے اس کی خبر لینا پڑی گرنے کی وجہ سے میری دونوں کوہنیاں زخمی ہو گئی تھیں جن میں ٹی سے اٹھ رہی تھیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی انداز ایسا تھا جیسے مجھے چیر پھار ڈال لے گی میرے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے اس کے مو پر پڑا کہ کمرہ گونج اٹھا تھپڑ کھا کر اس کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی پھر وہ آنسو بھری آنکھوں سے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی بسارت پر یقین نہ آ رہا ہو کہ سامنے اس کا فرما بردار ملازم رام بھرو سے کھڑا ہے یا کوئی اور شخص ہے اس کا سارا نشہ حیرن ہو گیا تھا بھملا اگر تُو نے شور مچایا تو بہت ماروں گا میں دوبارہ میں سہری پر بیٹھ گیا عورت کتنی ہی شیرنی کیوں نہ بن جائے اس کے اندر شاید یہ خواہش نہیں مرتی کہ کوئی مرد اسے فتح کر لے اس سے اپنی برتری تسلیم کرا لے آدمزادوں کے درمیان رہ کر مجھے یہی تو تجربہ ہوا پٹ کر بھملا بھی سیدھی ہو گئی شاید وقتی طور پر اس کے ذہن میں رام بھروسی کی حیثیت کا خیال نکل گیا اب وہ صرف ایک عورت تھی اور میں مرد مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے میں چونکا اس وقت کہ جب میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا میں الگ جا پڑا ستار نے مجھے تسخیر کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا تجھے کیا ہوا رام بھروسے بھملا کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے بولی اسی لمحے رام بھروسے کے جسم کو دوسرا جھٹکا لگا میں اس کے جسم سے باہر آ چکا تھا مجھے کتہی پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر کوئی جن ذات کسی آدم ذات کے جسم میں ہو اور اس کی تسخیر کے لئے عمل شروع کر دیا جائے تو مقبوضہ جسم پر کیا گزرتی ہے ایک جن ذات تو یہ حملہ برداشت کر سکتا ہے مگر کوئی آدم ذات نہیں رام بھروسے کا جسم شدید جھٹکا کھا کر اچھلا اور پھر دوسرے جھٹکے پر اس کی گردن لڑک گئی وہ سفر آخرت پر روانہ ہو چکا تھا آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے بملا کے لئے حقینا یہ ایک غیر متوقع بات تھی وہ خوف زیادہ نظروں سے رام بھروسے کو دیکھنے لگی وہ میرے تصرف میں آ چکی تھی پھر میں اسے کسی مشکل میں گرفتار چھوڑ کر کیسے چلا جاتا اس کی خوابگاہ سے رام بھروسے کی لاش برامد ہوتی تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا میرا وجود شولوں کی لپیٹ میں تھا اس پر بھی میں نے حوصلہ نہ ہارا بملا میں نے اسے مخاطب کیا مجھے میری آواز سے پہچانو سوہن؟ بملا کے پنکھڑیوں جیسے لب ہلے وہ میری غیر انسانی آواز پہچان گئی تھی ہاں میں تیرا پتی سوہن ہوں تجھے گلا تھا نا کہ اس جنم میں مجھے بھگوان نے کوئی شریر کیوں نہیں دیا سو میں نے تیری خاطر کچھ دیر کو رام بھروسی کا شریر اپنا لیا میری آتما کو چین کہاں رام بھروسی کی آتما میری آتما کا بوجھ سہن نہ کر سکی اور مجھے اس کا شریر چھوڑنا پڑا اسی کارن یہ مر گیا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں اس کی لاش اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کوئی تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجیو کہ اپنے کمرے کی صفائی کرا کے تُو نے اسے واپس بھیج دیا تھا پھر یہ کہاں چلا گیا تجھے نہیں معلوم سمجھی گے نہیں سمجھ گئی بملا جلدی سے بولی پر اب اب تُو آئے تو میرے ملن کے لیے کسی شریر کو نہ اس نے اپنا جملہ ادھورہ ہی چھوڑ دیا اس کی نظریں رام بھروسی کی لاش پر تھیں جسے میں اٹھا چکا تھا اس نے تو صرف یہ دیکھا ہوگا کہ لاش خود بخود فضاء میں بلند ہو رہی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی تھی اس کا حسین گلابی چہرہ دھوان دھوان سا ہو رہا تھا اسے ہوش اس وقت آیا جب میں نے دروازہ کھولا اور اسے مڑ کر دیکھا اس نے بستر پر پڑی چادر گھسیٹ لی تھی رام بھروسی کی لاش کو میں نے راوی کے لہروں کے سپرد کر دیا اور پھر تیزی سے ستار کے گھر پہنچ گیا مجھے اس کا چہرہ یاد تھا خلاف توقع ستار مجھے اپنے گھر میں نہیں ملا تو میں چکرا گیا میں نے سوچا کیا وہ آج رات کہیں اور جا کر وظیفہ پڑھ رہا ہے کہاں جا سکتا ہے وہ میرے ذہن پر یہ سوال ہتھوڑے برسانے لگا میں نے تو سنا تھا کہ کوئی عمل کرنے کے لیے وقت اور جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پھر ایسا کس طرح ہو گیا کہیں اس نے کسی نئی جگہ اثر نوت و وظیفہ پڑھنا شروع نہیں کر دیا متعدد سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے عذیت کے مارے میرا برا حال تھا پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ چکنہ ہو گیا ہے اس کی وجہ ترتبہ کی مداخلت ہی ممکن تھی مدد حاصل کرنے وہ ایک ہی شخص کے پاس جا سکتا تھا وہی کہ جس خبیس مولوی نے اسے میرے پیچھے لگایا تھا ستار سے انتقام لینے کی آگ اور بھڑک اٹھی میں سوچنے لگا اگر وہ گھر میں نہیں تو اس کے گھر والی تو ہیں پھر میں گھر میں اتر گیا ستار کے گھر میں والدین کے علاوہ اس کی بیوی اور دو جوان بہنیں بھی تھی اس کے علاوہ چار بچے بھی تھے میں نے سام کا کالے بھی اختیار کر لیا اس کی بیوی بے خبر سو رہی تھی میں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کیا وہ میری پھونکار سن کر جاگ اٹھی اور پھر دہشت زدہ ہو کر چکھنے لگی ذرا سی دیر میں سارا گھر جاگ اٹھا ہلا مت بہو ستار کے باپ نے خوف زیادہ آواز میں تاقید کی ہلو گی تو یہ تمہیں ڈس لے گا اس کا جسم ساکت ہو گیا آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی مجھے معلوم تھا کہ آدمزاد بہت چالاک ہوتا ہے ستار کا باپ سام کے کالب میں مجھے مار بھی سکتا تھا سو میں نے دیر نہیں لگائی میں نے ستار کی بیوی کو ڈس لیا اس کے لیے میں نے گردن پر پھن مارا تھا دوسرے ہی لمحے میں نے سام کا کالب ترک کر دیا اور ستار کے گھر سے چلایا میں نے ستار سے انتقام لینے کی پہلی قسط ادا کر دی تھی مجھے شبہ تھا کہ ستار مولوی کفائت اللہ کے حویلی میں ہوگا لیکن میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ وہاں جا سکتا پھر اقبال کے جسم میں یاسف بھی وہیں تھا وہ میرے راستے کی دیوار بن جاتا وہ رات میں نے شہر کے ایک ویران باغ میں گزاری فجر ہونے تک میرا برا حال ہو چکا تھا دن نکلا تو مجھے ایک بار پھر خطرے کا احساس ہوا مجھے روح پوشی کے لیے کسی نہ کسی آدمزاد کے جسم میں پناہ لینی تھی جنات عموماً آدمزادوں سے الگ تھلگ ویران مقامات کو ہی اپنا مسکن بناتے ہیں ملیکہ اگر مجھے تلاش کرتا تو ایسے ہی مقامات کا رخ کرتا ترتبہ کی باپ کی طرف سے میں مطمئن نہیں تھا گزشتہ رات میرے ہاتھوں دو آدمزاد قتل ہو چکے تھے ایک تو بھملا کا نوجوان ملازم رام بھرو سے دوسری ستار کی بیوی جنات آدمزادیوں کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہیں لیکن مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا میں نے سوچا یہ تجربہ بھی سہی آرزی طور پر میں بھملا کے جسم میں کیوں نہ چھپ چاؤں یوں میں ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں جب چاہوں گا اس کے جسم سے نکل کر اسے اپنی آرزوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا لوں گا صبح کا وقت تھا کہ میں بھملا کی کوٹھی میں پہنچ گیا وہ ابھی تک مہوے خواب تھی میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا تو مجھے عجیب سا لگا کسی عورت کا جسم میرے لیے نیا نیا سا تھا ذرا ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا سامنے وہی ادھیر عمر ملازم کھڑا تھا جسے میں رات کو دیکھ چکا تھا بی بی جی راؤ صاحب کہہ رہے ہیں پنڈت حردیال جی آ گئے ہیں تیار ہو کر بیٹھک میں آ جائیں ملازم نے کہا اس پنڈت کا نام سن کر میں چونک اٹھا بی ملہ نے راجندر سے اسی کا ذکر کیا تھا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ بی ملہ نے میری تاقید پر عمل نہیں کیا وہ مجھے جن یا بھوت ہی سمجھ رہی تھی پچھلے جنم میں میں اس کا شوہر تھا اس کہانی اور میری تاقید پر بی ملہ نے دھیان نہیں دیا تھا یقیناً گزشتہ روز وہ پنڈت سے ملی ہوگی اور رات کو پیش آنے والا واقعہ اس حد تک بیان کر دیا ہوگا کہ کردار پر حرف نہ آئے ملازم مجھے اطلاع دے کر چلا گیا تو میں نے فوراں بی ملہ کا جسم چھوڑ دیا اور وہ جھٹکا کھا کر گر پڑی جب وہ فرے سے حیران پریشتان سی اٹھ رہی تھی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کے بازوں میں چٹکی بھر لی پھر اسے گیار انسانی آواز میں مخاطب کیا تو مجھے اب تک کوئی بھوت ہی سمجھ رہی ہے پھر تُو نے پنڈیت ہردیال کو کیوں بلایا ہے میں نے تو انہیں نہیں بلایا ہاں پیتا جی وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی میں نے اس کے سر کے بالوں کو گریفت میں لے کر جھٹکا دیا اور کہا سچ سچ بتا دے کیا بات ہے وہ کراہتے ہوئے کہنے لگی بتاتی ہوں مگر میرے بال تو چھوڑ دو میں نے بال چھوڑ دیے تو اس نے بتایا کہ اپنے باپ راو بہادر سے یہ بات کی تھی راو بہادر ہی نے پنڈیت ہردیال کو بلویا تھا نرگیس کے ساتھ اس کا باپ مولوی کفایت اللہ لگا ہوا تھا اور یہاں یہ بدزاد پنڈیت آدم کا تھا یہ آدمزاد کہیں بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے جا اور اس پنڈیت کو ٹال کر آ وہ آئندہ نہ آئے کہہ دیجیو کہ تجھے سپنا نظر آیا تھا ٹھیک ہے میں نے پنڈیت کو ٹالنے کا گروہ بتایا ہاں ہاں یہی یہ کہہ دوں گی وہ اپنی جان چھڑانے کو بولی اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور تدبیر آئی مگر اس پر عمل کرنے سے پہلے میں نے بھیملا سے کہا خیال رکھیو کہ ابھی میں یہی ہوں تو نے کوئی اور چکر چلایا تو بہت پٹے گی پھر میں بھیملا کی خوابگاہ سے نکل کر نشیست گاہ میں آ گیا پتلے دبلے لمبوترے چہرے والے پنڈیت ہردیال کو میں نے دیکھا بظاہر وہ مجھے خطرناک معلوم نہیں ہوا راو بہادر بھی اس کے مقابل دوسری کرسی پر بیٹھا تھا پنڈیت کی عمر پچاس سے اوپر لگتی تھی وہ راو بہادر سے کہہ رہا تھا کوئی بھی آتما شریر کے بینہ پچھلے جنم سے اس جنم میں نہیں آ سکتی تم بکواس کر رہے ہو پنڈیت جی یہ الفاظ میرے تھے مگر زبان راو بہادر بہاری لالکی تھی میں نے راو بہادر کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شریمان جی آپ تو میرا اپمان کر رہی ہیں پنڈیت ہردیال کی پیشانی پر بل پڑ گئے میں ایک قدم اور آگے بڑ گیا اور بولا تجھے اپنے اپمان کا اتنا ہی خیال تھا تو یہاں آیا ہی کیوں راو بہادر جی ہوش میں آئیں شاید آپ کو دولت کی گرمی جڑ گئی ہے پنڈیت ہتھے سے اکھڑ گیا ابے جا بڑایا مجھے ہوش میں لانے والا ہم جیسے امیر کبیر لوگ تو جیسے پنڈیتوں کو دان دھکشہ نہ دیں تو بس بہت ہو گیا راو بہادر پنڈیت غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اب میں ایک پل یہاں نہیں رکھ سکتا تو تیری خوشامت کون کر رہا ہے دفع ہو جا تو اگر خود نہ جاتا تو میں تیری چھٹیا پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کوٹھی کے پھاٹک تک لے جاتا یا نوکروں سے دھکے دے کر نکلوا دیتا پنڈیت لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا نشستگاہ سے نکل گیا وہ یقینا کوئی خطرناک آدمی نہیں تھا ورنہ حقیقت جان لیتا کہ راو بہادر کے اندر کوئی اور بول رہا ہے یا پھر اسے اس انداز میں سوچنے کی محلت نہیں ملی تھی جو بھی رہا ہو اس سے مجھے نجات مل گئی تھی پنڈیت چلا گیا تو میں راو بہادر کے جسم سے نکل آیا جھٹکا کھا کر راو بہادر کا جسم سنبھلا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آسار نظر آئے اس کی نظریں پنڈیت کی خالی کرسی پر تھیں ارے ہو راجو راو بہادر نے غالبن اپنے کسی ملازم کو پکارا چند ہی لمحے بعد ادھیر عمر ملازم نشستگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا اس کا نام راجو تھا پنڈیت جی کہاں چلے گئے ابھی تو یہاں بیٹھے تھے وہ تو پھاٹک کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے گئے ہیں راجو نے بتایا جلدی سے بھاگ کر جا اور بلا کے لیا معلوم نہیں کب اور کیوں اٹھ کر چلے گئے راجو پلٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور وہ گر گیا کیا ہو گیا تجھے راو بہادر چیخا جتنی جلدی کو کہہ رہا ہوں دیر لگا رہا ہے دھوتی میں پیار اُلج گیا تھا معلوم نہیں راجو نے بہانہ کیا تھا یا یہی سمجھا تھا میں نے اسے نشستگاہ سے نکل جانے دیا مگر پیچھا نہ چھوڑا باہر آتے ہی وہ واقعی بھاگنے لگا تھا برامدے کی سیروں سے اُترتے ہی وہ ایک بار پھر لڑک گیا میں نے پھاٹک کی طرف دیکھا تو پنڈیت ہر دیال پھاٹک تک پہنچ چکا تھا راجو پھر اُٹھا اور دوبارہ گیر پڑا ہے بھگوان یہ مجھے کیا ہو رہا ہے وہ روحانسہ ہو گیا پنڈیت اس وقت تک پھاٹک سے نکل چکا تھا میں نے راجو کو مزید کچھ دیر پھاٹک کی طرف نہ جانے دیا کہ کہیں وہ دوڑ کر پنڈیت کو روک ہی نہ لے یہ تو محض ایک احتیاط تھی ورنہ راجو اس پنڈیت سے اب یہ جا کر بھی کہہ دیتا کہ راو بہادر بلا رہا ہے تو وہ لوٹ کرنا آتا میں واپس کوٹھی میں پہنچا تو بھملا کو نشیستگاہ کی طرف بڑھتے دیکھا بھملا کے چہرے سے خوف اور فکرمندی کا اظہار ہو رہا تھا میں اس سے پہلے نشیستگاہ میں پہنچ گیا کہ دیکھوں وہ اپنے باپ سے کیا کہتی ہے بھملا کے کچھ کہنے سے قبل راو بہادر جی بول اٹھے پنڈیت جی آئے تھے پر جانے کیوں ایک دم اٹھ کر چل دیے راجو نے انہیں پھاٹک کی طرف جاتے دیکھا تھا پنڈیت جی کو بلانے گیا ہے راجو آتا ہوگا تم بیٹھو سنو پنڈیت جی آئے تو ایک ایک بات انہیں بتا دینا کوئی بات ایسی ہو کہ میرے سامنے نہ کہنے کی ہو تو اشارہ کر دینا میں اٹھ کر چلا جاؤں گا پیتا جی اب تو مجھے یوں جان پڑتا ہے کہ بھملا نے خوف زیادہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا پھر اپنی دانشت میں شاید بڑی صفائی سے ایک پرچہ راو بہادر کو تھما دیا راو بہادر نے حیرت سے بھملا کی طرف دیکھا اور پرچہ پڑنے لگا میں نے بھی پرچے پر نظر ڈالی اور پیچو تاب کھا کے رہ گیا ہندی میں پرچے پر بھملا نے صرف ایک جملہ لکھا تھا پیتا جی وہ بھوت اس وقت بھی ہماری حویلی میں موجود ہے پنڈی جی کو بھی پرچہ پڑھوا دے بھملا کمبخت اب تک یہ مان نہیں رہی تھی کہ میں بھوت نہیں ہوں وہ شاید اس غلط فہمی کا شکار تھی کہ میں صرف وہی بات جان سکتا ہوں جو زبان سے کہی جائے پرچہ پڑھ کر راو بہادر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اسی وقت ایک ملازم اندر آیا اور اس نے رام بھروسے کے غائب ہو جانے کی اطلاع دی تو میں کیا کروں گیا ہوگا نرک میں راو بہادر پھٹ پڑا تو اس حرام خور راجو کو جا کے دیکھ پنڈی جی کو بلانے گیا تھا اور وہیں مر گیا ملازم ابھی دروازے سے نکلا نہیں تھا کہ حرام خور خود آ گیا اور کہنے لگا سرکار پنڈی جی تو چلے گئے دور دور تک ان کا پتہ نہیں راو بہادر نے راجو کو کہرناک نظروں سے دیکھا پھر چیخا چلے جاؤ یہاں سے ذرا سا کام نہیں ہوتا تم لوگوں سے راجو جانے کے لئے مرہ ہی تھا کہ راو بہادر پھر بول اٹھا پنڈی جی کو ان کے گھر جا کر بھلالا موتی سے کہہ دے وہ تجھے موٹر میں بٹھا کے لے جائے گا پنڈی جی کو ساتھ ہی لے کر آنا مجھے پورا یقین تھا کہ پنڈی تھردیال اب راو بہادر کے بلانے پر نہیں آئے گا بملا درمیان میں بول اٹھی پھر اس نے جھک کر سرگوشی کی کیا خبر وہ یہی موجود ہو ہاں بملا میں یہی ہوں اور وہ پرچہ جو تُو نے اپنے باپ کو دیا ہے اس پر لکھے الفاظ بھی پر چکا ہوں میں اپنا غصہ زبط نہ کر سکا بملا تو خیر پہلے بھی میری غیر انسانی آواز سنتی رہی تھی مگر راو بہادر کے لئے یہ نئی بات تھی وہ شاید بہت دربوک آدمی تھا اس کی گگی بن گئی ببا بھوت تم بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہو راو بہادر میں نرم آواز میں بولا میں بھوت نہیں تمہاری بیٹی کا پتی ہوں راو بہادر پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا دہشت سے وہ ہوش کھو بیٹھا بملا اسے سنبھالیں اٹھی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور بولا اسے خود ہوش آ جائے گا تُو میرے ساتھ چل کہاں وہ ہکلائی اپنے کمرے میں میں نے جواب دیا بملا کو اس کے کمرے میں لاکر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا پھر اسے مسہری تک لے آیا ہاں بتا اب تیرا کیا حشر کروں میں سخت آواز میں بولا تُو مجھے اپنا پتی نہیں مانے گی مانتی ہوں بلکل مانتی ہوں وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی غلطی ہو گئی معاف کر دو اب اگر تُو نے کسی سے میرے بارے میں کچھ کہا تو تیرے باپ کو مار ڈالوں گا میں نے دھمکی دی رام بھروسے کی لاش دیکھی تھی نا تُو نے بملا رونے اور گرگرانے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اچھا اب نہ رو تُجھے معاف کر دیا میں نے میں نے کہا اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچنے لگی کچھ دیر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی میرا دھیان ستار کی طرف چلا گیا اسے اب تک یقیناً اپنی بیوی کی موت کا پتا چل گیا ہوگا میں نے سوچا کہ اسے اس وقت اپنے گھر پر ہی ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا کہ میں پھر بملا کے پاس نہیں رکا بملا کو میں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ میں وہاں سے جا رہا ہوں یہی مناسب تھا کہ بملا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے میں اسی کی کورٹھی میں موجود ہوں ایسی صورت میں وہ مجھ سے ڈرتی رہتی اور کسی سے میرا ذکر نہ کرتی میں ستار کے گھر پہنچا تو دروازے کے سامنے گلی میں چار پائیوں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے انہی لوگوں میں مجھے مولوی کفائت اللہ بھی نظر آ گیا وہ الگ ایک چھوٹی سی چار پائی پر ستار کے سامنے بیٹھا تھا میں آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا ستار کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر بلا کا حزن و ملال تھا آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت رویا ہوگا ہمت سے کام لے کر میں کچھ اور آگے بڑھا تو لوگوں کی گفتگو سے پتا چلا کہ ستار کی بیوی کو دفنایا جا جکا ہے وہ لوگ قبرستان سے لوڑ کر آئے تھے میں ایسی جگہ تک پہنچ گیا کہ مولوی کفائت اللہ کی دھیمی آواز بھی سنائی دے رہی تھی وہ ستار سے مخاطب تھا میں نے تسخیرے جن کا وظیفہ پڑھنے سے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نہیں مانے اور ایسا نقصان اٹھا بیٹھے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں کل بھی جب تم نے مجھ سے اپنی حالت بیان کی تھی اور پوری سرار پرندے کا ذکر کیا تھا تو اس وقت بھی تمہیں خطرے سے آگاہ کر دیا تھا پھر بھی تم بزید رہے تو میں نے تمہیں اپنی حویلی کی چھت پر اثر نو وظیفہ پڑھنے کی اجازت دے دی تم ادھر وظیفہ پڑھتے رہے اور یہاں اس جن نے سام کے کالب میں آ کر تمہاری بیوی کو ڈس لیا شواہد سے یہی ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی کو قتل کرنے والا وہی جن ہے جسے تم کابو میں کرنا چاہتے ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اچانک نوزروں سے اوجل نہ ہو جاتا میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اب تم اگر آپ کو یقین ہے میری بیوی کا قاتل وہی جن ہے تو تو پھر میں اسے ضرور کابو میں کروں گا تاکہ اسے انتقام لے سکوں ستار پر جوش آواز میں بول اٹھا اس نے اگر تمہیں پھر کوئی نقصان پہنچا دیا تو ابھی تو جگہ بدل جانے کی وجہ سے ایک ہی دن شمار ہوگا چالیس روز تک تم کس طرح جانی اور مالی نقصان برداشت کروگے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ستار تم ابھی ناتجربے کار ہو مولوی اسے نرمی سے سمجھانے لگا آپ آپ شاید اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے چالیس دن تک آپ کو بھی پریشانی اٹھانا پڑے گی کتے ہی نہیں مولوی نے انکار میں سر ہلایا میں تو تمہاری بھلائی کو یہ بات کہہ رہا تھا تم اگر اب بھی بزید ہو اور وظیفہ جاری رکھنا چاہتے ہو تو کل کی طرح بعد نمازِ اشاہ حویلی پہنچ جانا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اچھا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ مولوی اٹھ کھڑا ہوا مجھے وہاں سے اس خبیس مولوی کے جانے کا ہی انتظار تھا مولوی کی وہاں موجودگی کے سبب ہی تو اب تک میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تھا مولوی کے جاتے ہی میں ملعون ستار کی طرف لپکا اپنی بیوی کی موت سے بھی اس نے سبق حاصل نہیں کیا تھا بلکہ مجھے کابو میں کر کے انتقام لینے کی فکر میں تھا اگر ستار واقعی مولوی کفائت اللہ کی طرح کوئی خطرناک قسم کا آدمزاد ہوتا تو میں اس کے جسم میں داخل نہ ہو پاتا میں ستار کا تین منزلہ مکان رات ہی کو دیکھ چکا تھا چھت خاصی بلندی پر تھی چار پائی سے اٹھ کر میں اندر گھر میں جانے لگا تو ستار کے باپ نے مجھے آواز دی ستار بیٹے گھر میں باپردہ خواتین بھی ہیں ابھی اندر نہ جاؤ اس وقت تک میں گھر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا میں ایسا بن گیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو صدد دروازے کے قریب ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا پہلی منزل دوسری منزل اور پھر تیسری منزل پھر چھت پر پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی مکان کے اکوی سمت بھی ایک پتلی گلی تھی میں چھوٹی سی دیوار پر چڑھ گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے سر کے بل چھت سے نیچے گرنے لگا تیزی سے نیچے گرتے ہوئے اچانک میں ستار کے جسم سے باہر آ گیا اسی کے چن لمحو بعد میں نے ستار کی بھیانک چیخ سنی جب پختہ زمین سے اس کا سر پوری قوت سے ٹکر آیا تو زبردست آواز آئی اس کا کاسہ سر ٹوٹ کر بکھر گیا اور مغز باہر نکل پڑا یہ اس زدی آدم ذات کا انجام تھا جو مجھے یعنی ایک جن ذات کو حصول دولت کی خاطر اپنا مطی بنانا چاہتا تھا ذرا سی دیر میں وہاں بھیڑ لگ گئی اور کوہرام مچ گیا ہر زبان پر یہی تھا کہ ستار نے خودکشی کر لی صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خودکشی نہیں کتل تھا ایک کاتل سے بہتر اس بات کو اور کون جان سکتا ہے میں نے ایک کرز چکا دیا تو دوسری فکر ہوئی نرگز تک پہنچنے کی راہ میں یاسف میرے راستے کی دیوار بن گیا تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ اسے اپنی بہن ترتبہ کی موت کا علم ہوا ہے یا نہیں کیاس یہی تھا کہ اسے کچھ پتا نہیں ہوگا یاسف میری معلومات کے مطابق ابھی تک اکبال ہی کے جسم میں تھا مجھے یہ اندازہ بھی تھا کہ یاسف ابھی نرگز کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکا ابھی دو ہی تو راتیں گزریں تھیں پہلی رات کو میرے چیخ اٹھنے کی وجہ سے اس کا کھیل بگڑ گیا تھا گزشتہ رات چھت پر ستار میری تسخیر کے لیے عمل کرنے بیٹھ گیا تھا ایسی صورت میں بھلا یاسف کو کیسے کامیابی ہو جاتی اسی وجہ سے مجھے کسی قدر اتمنان تھا لیکن اب ستار زندہ نہیں رہا تھا یاسف نرگز کو چھت پر بھلا سکتا تھا اکبال کو دن کے وقت دفتر میں ملنا چاہیے میں نے سوچا اور الڈی اے کے دفتر پہنچ گیا یاسف مجھے اکبال کے جسم ہی میں ملا اس نے اپنے قریب میری موجودگی کو محسوس کر لیا تو میں نے سرگوشی کی اے یاسف یہاں سے اٹھ کر باہر چل تجھ سے مجھے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے ایسا نہ ہوتا پر لانت بھیج دی تھی پھر کیوں آیا ہے میرے پاس یاسف بہت دھیمی آواز میں بولا جیسے آپ ہی آپ بڑھ بڑھا رہا ہو مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تُو نے کسی آدم ذات کو میرا نام بتا دیا ہے اب میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے اب اٹھنا وہ اٹھا ہی تھا کہ ریٹا آ گئی یہ وہی دیسی ایسائی لڑکی تھی جسے میں شکار کر چکا تھا اکبال تمہیں کیا ہو گیا ہے ریٹا جھک کر دھیمی آواز میں بولی کل سے بات ہی نہیں کر رہے میری میز کی طرف تم ایک دفعہ بھی نہیں آئے مجھے ہی مجبورن آنا پڑا یاسف یقیناً لا علم تھا کہ ریٹا میرے تصرف میں ہے وہ اسی لئے اسے ٹالنے کی خاطر کہنے لگا آؤں گا اس وقت ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں ریٹا کا موہ بن گیا اس نے قدر خفگی سے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں بھی اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی مجھے بھی بہت ضروری کام ہے وہ یہ کہتے ہی مڑ گئی دفتر کی امارے سے باہر آ کر خلوت ملتے ہی یاسف نے پہلا سوال ریٹا کے متعلق ہی کیا یہ لڑکی کون تھی تجھ سے شاید قریب بلکہ بہت قریب رہ چکی ہے اسے جہنم میں جھونک اور ایک رو فرصہ خبر سننے کے لئے تیار ہو جا میں بولا رو فرصہ خبر وہ چونک اٹھا تو ایسی کیا خبر لے کر آیا ہے میں نے اسے ترتبہ کی موت کے بارے میں بتا دیا نہیں اس کے لہجے میں بے یقینی تھی یہ یہ کیسے ممکن ہے وہ ترتبہ تو بلکل ٹھیک تھی حقیقت یہی ہے اے یاسف جو میں نے بیان کی ترتبہ ماری گئی اور اسے مارنے والے آدم ذات کو میں نے مار دیا میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا اے علیہ علیش کہ تو کیا کہہ رہا ہے اس کی آواز بھراسی گئی پھر میں نے یاسف کو سب کچھ بتا دیا اس کے سوا کہ ترتبہ نے میرے عشق میں جان دے دی میں آخر میں بولا میری بات پر حاموس گواہ ہے اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی اے علیہ علیش اس کا انجام ایک روز یہی ہونا تھا وہ وہ ایک بے وفا کو چاہتی تھی اسے میں نے کئی بار سمجھایا بھی تھا کہ اے ترتبہ تو پچھتائے گی تو ہی بتا اے علیہ علیش کہ مجھ سے زیادہ تجھے اور کون جانتا ہے یاسف کو جو بات میں نے بتائی تھی وہ پہلے سے جانتا تھا اور سن کہ تُو نے اس آدم ذات کو ترتبہ کا انتگام لینے کی خاطر نہیں غلام بننے سے بچنے کے لئے قتل کیا ہے تجھے ترتبہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا ایسا نہیں ہے اے یاسف میں نے مسلحت کے تحت جھوٹ بولا مجھے تو پہلی بار تجھ سے حقیقت کا علم ہو رہا ہے تُو اس وقت صدمے کے زیر اثر ایسی باتیں کر رہا ہے جھوٹا ہے تُو اس نے کہا جان کر انجان بن رہا ہے سج سنے گا سج تجھے یہ جسم چاہیے جس پر میرا قبضہ ہے تاکہ تُو نرگز تک پہنچ سکے یہ نہ ہوتا تو تُو ہرگز میرے پاس نہ آتا یا صرف جو کچھ کہہ رہا تھا کتہ ہی سج تھا مگر میں نے اس کا اطراف نہیں کیا نہ مان اے علی علیش کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو اب اس جسم کو چھوڑ کر جانا ہی ہے کہ میرا باپ ملیک کا اکیلا ہی رو رہا ہوگا تُو نے خوب دوستی نہیں بھائی اے علی علیش خوب دوستی نہیں بھائی ان الفاظ کے ساتھ ہی اقبال کے جسم کو جھٹکا لگا اور یاسف چلا گیا میں نے اقبال کے جسم کو گننے نہیں دیا اور اس میں داخل ہو گیا آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا اب اس وقت تک یاسف اقبال کے جسم پر قبضہ نہ کر پاتا جب تک میں ہی اسے یہ موقع نہ دیتا اقبال کا جسم اس لئے اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ نرگز تک اسی کے ذریعے پہنچنا ممکن تھا دفتر میں گھسنے کے بعد خود ہی میں ریٹا کی میز پر چلا گیا حسین آدمزادیوں کو خفا کرنا میرا شیوہ نہیں تھا تھوڑی ہی دیر میں اسے میں نے منا لیا اس روز میں دفتر سے گھر پہنچا تو خلافے توقع نشستگاہ میں مولوی کفائط اللہ کو موجود پایا میرا ماتھا ٹھنکا اور ذہن میں خطرے کی گردان ہونے لگی میں اسے سلام کرتا ہوا اندر کمرے میں جانے لگا تو اس نے مجھے آواز دی اکبال بیٹے ذرا میری بات سننا مجبوراں مجھے رکنا پڑا مولوی کے پاس اکبال کا باپ افضل بیٹھا تھا میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ خیر کرے اس خطرناک آدمزاد کے قدم یہاں تک کیسے پہنچ گئے نشستگاہ میں داخل ہو کر میں نظریں جھکائے مولوی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا جی فرمائیے بیٹے یہاں ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ مولوی نے نرم آواز میں کہا میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دم کیے ہوئے پانی کا تم پر کتنا اثر ہو رہا ہے خطرے کی گھنٹی بہت زور سے بجی مجھے کچھ اور نہ سوجا تو پیٹ میں سخت مڑوڑ کا بہانہ کر کے کچھ دیر کو جان بچالی ٹھیک ہے بیٹے میں بیٹھا ہوں تم آ جاؤ مولوی نے وقتی طور پر مجھے بیٹل کھلا جانے کی اجازت دے دی وہ نہ ٹلنے والی موت کی طرح وہ ہی موجود رہا کروں تو کیا کروں میں سخت مشکل میں پھنس گیا اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اکبال کے جسم سے نکل بھاگتا مجھے معلوم تھا کہ مولوی میری آنکھیں دیکھ کر حقیقت تک پہنچ جائے گا اور پھر میرا بچنا ممکن نہیں میں بیٹل کھلا جانے کی بجائے سیدھا اندر والے کمرے میں چلا گیا وہاں کوئی اس وقت نہیں تھا وہاں بچھے ہوئے پلنگ پر لیٹتے ہی میں اکبال کے جسم سے باہر آ گیا این اسی لمحے مجھے یاسف کے وجود کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی میں اگر چاہتا تو یاسف کو خطرے سے آگاہ کر دیتا لیکن دانستہ ایسا نہیں کیا میں دور سے یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا کہ مولوی کفائت اللہ اس کا کیا حشر کرتا ہے یاسف یقیناً اسی وقت آیا تھا اس نے میرے اور مولوی کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سنی تھی یہی سبب تھا کہ وہ دھوکہ کھا گیا اکبال کا خالی جسم دیکھتے ہی اس نے اپنا قبضہ جمع لیا میں اس سے دور ہو گیا اسی کے ساتھ نڈھال اکبال اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا جسم جنات کی عام دورف سے نڈھال ہو رہا تھا آج اس کے جسم کو کئی بار جھٹکوں کی وجہ سے عذیت برداس کرنا پڑی تھی ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر اکبال کی پکار اٹھی اس مرتبہ اسے پکارنے والا افضل تھا آیا اببہ یاسف نے اکبال کی آواز میں جواب دیا پھنسا بیٹا میں نے سوچا اور اسے تیز گدھمی سے نشستگاہ کی طرف جاتے دیکھا جہاں ایک خطرناک آدمزاد اس کا منتظر تھا میں نے اسے نشستگاہ کے دروازے ہی پر ٹھٹک کر رکھتے دیکھا یاسف کو بھی علم تھا کہ مولوی کتنا خطرناک آدمی ہے مولوی دروازے کے قریب ہی موڑے پر بیٹھا تھا اب میں تجھے نہیں بھاگنے دوں گا مولوی کی تیز آواز بلند ہوئی غالباً مولوی نے اس کی آنکھیں دیکھ لیں تھیں اکبال چیختا ہوا گھر کے اندر بھاگا مولوی اس کے تاکم میں تھا اس نے جلد ہی اکبال کو دبوچ لیا اور گھسیرتا ہوا نشستگاہ میں لے گیا مولوی کی پھرتی کابلے دیت تھی اس بڑھاپے میں بھی مولوی کا جسم چست تھا میں نے تجھے اس جسم کے اندر قید کر دیا ہے دو فرار نہیں ہو سکتا میں نے دور سے مولوی کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ اکبال کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں مولوی نے لازمان بہت تیزی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ یاسف اکبال کے جسم سے نہ نکل سکے اگر مجھے بروقت خطرے کا احساس نہ ہو جاتا اور میں اس کا تدارک نہ کر لیتا تو یاسف کے جگہ میری یہ درگت پن رہی ہوتی عامل حضرات عام طور پر آدمزادوں یا آدمزادیوں کے جسم سے جنات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہاں الٹا ہی چکر چل رہا تھا خبیص اور زبردست مولوی نے زیرے دست یاسف کی راہ فرار مسدود کر دی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اکبال کے جسم کو ذریعہ بنا کر یاسف کو سزا دے رہا تھا ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی جن کسی کالب کو اختیار کر لیتا ہے خواہ وہ کالب حیوان کا ہو یا انسان کا تو جسم کی تکلیف روح کو ہی محسوس ہوتی ہے ہیوان یا انسان کی روح اس کے جسم میں ہونے کے باوجود مغلوب ہو جاتی ہے یوں عذیت جن ہی کو ہوتی ہے بیٹک یعنی نشستگاہ کا اندرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جس سے اکبال کی ماں رحیمن بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی مولوی کفائت اللہ سے وہ پردہ نہیں کرتی تھی اس نے جو مولوی کے ہاتھوں اپنے لختے جگر کو یوں پٹتے دیکھا پیٹک کے دروازے کی طرف لپکی ہائے ہائے مولوی صاحب یہ کیا کر رہی ہیں چھوڑ دے میرے بالے کو رحیمن قریب پہنچ کر اپنے بیٹے کو مولوی سے چھڑانے لگی تم الگ ہٹ جاؤ بالے کی ماں اکبال کا باپ افضل اپنی بیوی سے کہنے لگا بالے پر جن کا اثر ہے مولوی صاحب بالے کو نہیں اس جن کو سزا دے رہے ہیں جو بالے کے جسم میں گھوسا ہوا ہے جاؤ تم اندر اسی اثنا میں اکبال مولوی سے زور آزمائی کرنے لگا تیری یہ مجال کمین نے مولوی ہامتے ہوئے بولا اور پھر موہی موہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا اسی کے ساتھ اکبال کے پیر کام پہ اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا افضل نے رحیمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھک سے نکال دیا بھائی افضل کہیں سے کنکریاں منگواؤ اس جن کو میں ایسی سزا دوں گا کہ یہ پھر کبھی انسانوں کی بستی میں آنے کی ہمت نہیں کرے گا مولوی نے اکبال کے باپ سے کہا گھر میں اس وقت اکبال کے دونوں بڑے بھائی نہیں تھے اس لیے افضل ہی کو کنکریاں چن کر لانے کے لیے باہر بھیجنا پڑا اٹھ کر بیٹھ جا مولوی نے اکبال کے کولے پر لات چمائی پھر مولوی کچھ پڑھنے لگا اکبال کراہتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا دو زانوں ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے زمین پر رکھ لیے اور جھومنے لگا جلد ہی افضل کنکریاں چن لائا اور مولوی کو دے دی مولوی نے ایک کنکری پڑھ کر اکبال کو ماری اکبال چیخ اٹھا نہیں یہ آواز اب اکبال کی نہیں یاسف کی غیر انسانی آواز تھی مولوی نے چیخنے چلنے چلنے کے باوجود کنکریاں مارنا بن نہیں کی یاسف کی چیخیں سارے گھر میں گوجتی رہی کنکریاں ختم ہو گئیں تو مولوی نے اسے مخاطب کیا بول اب کون ہے تو جواب میں خاموشی رہی تو مولوی نے افضل سے مزید کنکریاں لانے کو کہا نہیں نہیں یاسف چیخا مجھے نہ مارو اور جانے دو اب میں اس پر نہیں آؤں گا یاسف کے لہجے میں التجاہ تھی رک جاؤ افضل بھائی مولوی بولا پھر یاسف سے مخاطب ہوا تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بتا کہ تیرا نام کیا ہے میں یاسف بن ملکہ ہوں اسے جواب دینا ہی پڑا اس نے غالباً دانستہ اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لگا دیا تھا یاسف نے زبان کھول دی تھی میں ڈرہ کہ کہیں وہ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے تیرا نام تو کچھ سونا ہوا سا لگتا ہے ایار مولوی بولا کیا تو پہلے بھی دھر آ چکا ہے نہیں یاسف نے جھوٹ بولا جس سے میرے دل کو اتمنان ہوا کب سے تُو اقبال کے جسم میں ہے مولوی نے سوال کیا صرف تین دن ہوئے ہیں اس مرتبہ یاسف نے جھوٹ نہیں بولا جھوٹا ہے تُو مولوی برہم ہو گیا تُو اقبال کے نکاح سے بھی پہلے اس کے جسم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں پہلے اس پر کسی اور کا اثر ہوگا یاسف کی اس بات پر میں پھر خوف زدہ ہو گیا اگر تُو سچا ہے تو اپنے باپ ملکہ کی قسم کھا مولوی نے شرط رکھی یاسف نے فوراں قسم کھا لی مولوی کے چہرے سے تضبضب کا اظہار ہونے لگا وہ غالبن اس امکان پر غور کر رہا تھا کہ یاسف کی بات درست ہو سکتی ہے ذرا دیر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی پھر اچانک مولوی یوں چونک اٹھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو حقیقت بھی یہی تھی مولوی نے کہا یاسف تُو اپنے دوست علی علیش کو جانتا ہے نہیں میرے کسی دوست جن کا نام علی علیش نہیں یاسف کی غیر انسانی آواز میں اتعاش تھا مولوی تیزی سے آگے بڑھا اور غصے کے عالم میں آپ پیسے باہر ہو گیا اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے اور ٹانگے بھی یاسف پٹتے ہوئے پھر چیخنے لگا بول لے گا جھوٹ مجھ سے بول ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا جلا کے خاک کر دوں گا بتا علی علیش تیرا دوست ہے کے نہیں مجھے سب کچھ یاد آ چکا ہے تو مجھے اب دھوکہ نہیں دے سکتا یاسف مولوی ہامتے ہوئے کہے جا رہا تھا پھر اس نے افضل کو مزید کنکریاں لانے بھیج ہی دیا یہ مثل اس وقت سادک آ رہی تھی کہ مار کی آگے بھوت بھی بھاگتی ہیں ضرب الامسال تجربات ہی کی روشنی میں تو بنتی ہیں دوسری مرتبہ یاسف تشدد برداشت نہ کر سکا کنکریاں کھا کر وہ زمین پر تڑپ رہا تھا لیکن سفاق مولوی کو اس پر ترس نہیں آیا وہ پڑ پڑ کر کنکریاں مارتا رہا مولوی کے پاس ابھی کنکریاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ یاسف کی قوت برداشت جواب دے گئی ہاں ہاں وہ میرا دوست ہے یاسف نے کراہتے ہوئے تیز آواز میں اطراف کر لیا وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اب سچ آیا نا تیری زبان پر لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں مولوی کے چہرے سے اتمنان چھلکنے لگا پھر اس نے بکیا کنکریاں اقبال کے باپ کو تھما دی اور یاسف سے پوچھا علیہ علیش اس وقت کہاں ہے میں اتنی دور تھا کہ یاسف میرے وجود کی مخصوص خوشبو محسوس نہ کر باتا کچھ دیر پہلے تک وہ بھی یہی تھا پھر چلا گیا یاسف نے بتا دیا تو تم دونوں ہی نے یہ گھر دیکھ لیا ہے اور اقبال کو اپنا آلہ کار بنا رکھا ہے مولوی کے آواز میں غصہ تھا بھولو کس لیے تم دونوں کیوں ایسا کر رہے ہو مولوی نے بہت خطرناک سوال کیا تھا اگر یاسف اس سوال کا صحیح جواب دے دیتا تو پھر مولوی نا جانے کیا کرتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا ہمیں ہمارے قبیلے کے سردار نے بطور سزا قبیلے سے نکال دیا ہے تب اسے ہم دربدر ہو گئے ہیں ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ آدمزادوں کی اس بستی میں آگئے یاسف کہنے لگا تاکہ تم آدمزادیوں کے قریب بھی رہ سکو مولوی کی آواز جیسے زہر میں بھجی ہوئی تھی تمہیں اگر تمہارے قبیلے سے نکال بھی دیا گیا تھا تو تم کسی ویرانے کا روح کر سکتے تھے بولو کیا تمہارے لیے ایسا ممکن نہیں تھا مولانا آپ ٹھیک کہتے ہیں ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا اقبال کے جسم میں موجود یاسف اٹھ کر بیٹھ گیا آپ کو اللہ کا واسطہ مولانا میرا قصور ماف کر دیں اس نے آگے بڑھ کر مولوی کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگا مولوی کے غصے کو وہ آنسوں ہی سے تھنڈا کرنا چاہتا تھا پھر اس نے مولوی کے قدم میں سر رکھ دیا ایسا نہ کر مولوی نے جھک کر اس سے اپنے پیر چھڑا لیے سر صرف اللہ کے آگے جھکاتے ہیں مولوی پیچھے ہٹ گیا مولانا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو یقین رکھیں پھر کبھی قبال پر نہیں آؤں گا یاسف گرگرانے لگا معافی مجھ سے نہیں اللہ سے مانگ اے بدکار مولوی بولا تو کیا آج کے بعد کوئی بھی جن اس گھر میں نہیں آسکے گا میں اسے کیل دوں گا کسی گھر کو کیل دینے کا مطلب مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا مولوی کی بات سے میں صرف اتنا سمجھ سکا کہ وہ کوئی خطرناک عمل کرے گا جس کے بعد کسی جنزاد کا داخلہ اس گھر میں ممکن نہ ہو مولوی کی بات سن کر یاسف ایک بار پھر اپنی رہائی کے التجا کرنے لگا میں تجھے ایک شرط پر چھوڑوں گا مجھے اس ضلیل علیہ علیش کے بارے میں سب کچھ بتا دے جو تیرے علم میں ہے اس ظالم بدکار نے پہلے میرے ایک عزیز کی بیوی کو سام بن کر ڈس لیا پھر اس عزیز کو بھی قتل کر دیا وہ کمینہ ناقابل معافی اور واجبل قتل ہے مولوی کے آواز سے دکھ اور غصے کا اظہار ہونے لگا ایک ہی گھر سے آج یکے بعد دیگرے دو جنازے اٹھے اگر وہ حرام زیادہ مجھے مل جائے تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں مولوی نے غالباً دانستہ یہ ذکر نہیں چھیڑا کہ میں اس کی بیٹی نرگس پر مر مٹا ہوں بدزات مولوی مجھے گالیاں دے رہا تھا اور میں خاموشی سے گالیاں سننے پر مجبور تھا آپ درست فرماتے ہیں مولانا علیہ علیش واقعی بڑا بے رہم ہے اس کی وجہ سے کل میری بہن ترتبہ کی جان چلی گئی یاسف بولا پھر شاید اس نے مولوی کو اعتماد میں لینے کی گھر سے ترتبہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا پھر مزید کہا میں تو ابھی اپنی بہن کا غم نہیں بھولا مولانا اسے علیہ علیش ہی نے بہلا پھسلا کر ستار کا سراغ لگانے کو بھیجا تھا مولوی اظہار افسوس کرنے لگا کا وظیفہ نہ پڑتا مگر شاید اس کی موت ایک جن کے ہاتھ ہی لکھی تھی اللہ اس کی مغفرت کرے اور اے یاسف تیری بے گناہ بہن ترتبہ کے مارے جانے کا بھی مجھے ملال ہوا اسے بھی اللہ جوار رحمت میں جگہ دے میرے اندازے کے مطابق یاسف کا تیر سے ہی نشانے پر بیٹھ گیا تھا مولوی کفائت اللہ کا دل نرم پڑ چکا تھا یاسف اسے اللو بنانے میں کامیاب رہا یہ امر میرے لئے بائے سے خوشی تھا پھر مولوی نے یاسف سے متعدد سوالات کیے جن کا تعلق مجھ سے تھا لیکن یاسف نے کوئی جواب درست نہیں دیا اس روز پہلی بار مجھے یاسف کی دوستی پر اعتبار آ گیا اپنی بہن ترتبہ کی ہلاکت کا ذکر چھیڑ کر وہ مولوی کی نظر میں مظلوم بن گیا تھا اور اب اس مظلومیت سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا قتل چاہے کسی جن کا ہو یا انسان کا دونوں کی سزا برابر ہے مولوی کچھ دیر بعد بولا تیری بہن ترتبہ مرہوم ستار کے ہاتھوں ماری گئی سو اگر تو یا تیرا باپ ملک کا ستار سے قتل کا بدلہ لیتا تو جائز تھا لیکن علیہ علیش کو یہ حق نہ تھا سو وہ مجرم ہے پھر اس نے ستار کی بیوی کو تو ناحق مارا اس غریب کا بھلا کیا قصور تھا ان معصوم بچوں کو کس جرم کی سزا ملی جو یتیم ہو گئے بول یاسف کیا تیرا دوست ظالم سفاق بے رہم اور قاتل نہیں یقیناً ہے مولانا یاسف نے فوراں کہا اب آپ اس قاتل و بدکار کو میرا دوست نہ کہیں لگتا ہے کہ تجھے بھی علیہ علیشی کی صحبت نے خراب کیا تھا ورنہ تیرے باپ ملک کا نے تو تجھے یہ تربیت نہ دی ہوگی ہاں مولانا میرے باپ نے ہمیشہ مجھے یہ نصیحت کی کہ خلق خدا کو نہ ستاؤں خواہ وہ جنات ہوں یا انسان میرے باپ نے تو مجھے یہ تاقید بھی کی تھی کہ آدمزادوں کی عبادیوں کا رخ نہ کیا کروں لیکن میں میں علیہ علیش کے بہکاوے میں آ گیا اور زلط اٹھانا پڑی اے یاسف مجھ سے اہد کر کہ اب صحبتیں بد میں نہ رہے گا اور نہ کبھی اپنے باباپ کی تاقید کے مطابق انسانوں کی بستیوں میں آئے گا میں اہد کرتا ہوں مولانا کہ ایسا ہی کروں گا یاسف بولا مولوی کفایت اللہ نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس کے موٹے موٹے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے پڑھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر اقبال پر دم کیا جا یاسف میں نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کیا مولوی کے الفاظ ختم ہوتے ہی اقبال کے جسم نے جھٹکا کھایا اور ایک طرف لڑک گیا اسے کیا ہوا مولوی صاحب اقبال کے باپ نے گھبرا کر پوچھا اس کے جسم سے ابھی ایک جن نکلا ہے اسی کے اثر سے آزاد ہو کر اس پر گفلت تاری ہو گئی ہے انشاءاللہ اسے ابھی ہوش آ جائے گا اسے یہاں سے اٹھوا کر اندر لے چلو مولوی نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا پھر افضل اور مولوی نے اقبال کے بے ہوش اور کسی قدر زخمی جسم کو اٹھایا اور اندر کمرے میں لاکر پلنگ پر لٹا دیا میں اس دوران راستے سے ہٹ گیا تھا اتنی دیر وہاں مولوی کی موجودگی کے باوجود رکے رہنے سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا میں اب سہن سے کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا سب ہی اس کمرے میں جمع تھے مولوی کو بیٹھنے کے لیے اقبال کی بہن بیٹھک سے ایک موڑا اٹھا لائی افضل پلنگ کی پائنٹی پر بیٹھ گیا رہیمن سرہانے کھڑی تھی اقبال کے چہرے اور جسم پر مولوی کی مارپیٹ کے نشانات میں نے دیکھے تھے ان پر کوئی مرہم لگایا جانے لگا اقبال کو ذرا دیر بعد ہوش آ گیا اور وہ جسمانی تکلیف سے کرانے لگا وہ نکاہت آمیز آواز میں بولا مجھے کیا ہوا کچھ نہیں بیٹے مولوی نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر پانی مانگوا کر دم کیا اور پھلایا میرا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے اقبال کی آواز مجھے سنائی دی انشاءاللہ تم جلد ہی بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے مولوی نے اسے دلاسہ دیا پھر اپنی جیب سے گھڑی نکال کر اس میں وقت دیکھنے کے بعد افضل سے کہنے لگا مغرب کا وقت ہونے والا ہے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں مغرب کی نماز بادشاہی مسجد ہی میں پڑھتا ہوں بعد مغرب حاجت مندوں سے فارغ ہو کر میں پھر آؤں گا کہ تمہارے گھر کو کیل دوں یاسف جن تو خیر شریف باپ کا بیٹا تھا مگر اس کا دوست علیہ علیش جن بہت خطرناک اور بدماش ہے اس کا مستقل بندوبست ضروری ہے کہ وہ یہاں داخل نہ ہو سکے جب تک میں نہ آ جاؤں تم اقبال کو کہیں نہ جانے دینا مولوی یہ کہتے ہی موڑے سے اٹھ گیا مجھے مولوی پر اس سے ڈرنے کے باوجود شدید گصہ آ رہا تھا قریب ہی گھڑے پر مجھے پیتل کا گلاس رکھا نظر آ گیا مولوی کمرے سے نکلا تو میں پیچھے ہٹ گیا وہ جب سہن عبور کر کے گھر کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی پشت میری طرف ہو گئی میں نے بھاری گلاس اٹھا کر پیچھے سے مولوی کے سر پر کھینچ مارا گلاس سر کے پیچھلے حصے پر زور سے لگا اور مولوی کے موہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی بدوقت کی آنکھوں میں یقیناً ستارے ناچ گئے ہوں گے وہ لڑکھڑایا ضرور مگر گرا نہیں اقبال کا باپ افضل کمرے سے بھاگتا ہوا نکلا اور مولوی کے قریب پہنچ کر بولا کیا ہوا مولوی صاحب مولوی نے اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا گلاس قریب ہی پڑا تھا ارے آپ کے سر سے تو خون نکل رہا ہے افضل نے مولوی کے ہاتھ پر لگا ہوا خون دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرامزادہ علیہ علیش ابھی یہی ہے مولوی بولا اسی کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے بیٹا علیہ علیش بھاگ لے یہاں سے اس وقت ورنہ پھر یہ خبیص مولوی تجھے قیاد کر لے گا یہ سوچتے ہی میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے میں نے بھاگ کر مولوی ہی کی حویلی میں پناہ لی اس طرح مجھے اپنی محبوبہ نرگیس کے دیدار کا موقع بھی مل گیا وہ اپنی حویلی کے سہن میں تھی مگر میں اسے دور ہی رہا آدھابِ عشق تو ملہوز رکھنا ہی پڑتے ہیں یہ الگ بات کہ یہ سوچ کر میں خود کو تسلی دے رہا تھا ورنہ حقیقت کچھ اور تھی میں اگر اس سرابہ ناز کے قریب جاتا تو وہ چکننا ہو جاتی پھر اس حویلی میں میرا ٹھہرنا محال ہو جاتا کمبخت نے نرگیس کو نا جانے کیا کیا سکھا پڑھا رکھا تھا کہ اسے اپنے قریب کسی جن کی موجودگی کا پتہ چل جاتا تھا اس کے علاوہ یہ کہ وہ جن کو اپنے پاس سے بھگانا بھی جانتی تھی وہ جھکی ہوئی سہن کی جھاڑو لگا رہی تھی نرگیس کا یوں جھکنا بار بار دوپٹے کا ڈھلک جانا اور پھر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کے حسین جسم کا مقصود انداز میں حرکت کرنا کویا مجھ پر قیامت دھا رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ نرگیس نہ ہو شاخے گل ہو میں اسے یوں ہی دیکھے گیا اور جانے کب وہ جھاڑو دیتی ہوئی میرے قریب آگئی مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب دم گھٹتا محسوس کیا اس کے لب حرکت میں تھے غلطی میری ہی تھی مجھے حواس میں رہنا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی کی حویلی سے بھی مجھے بھاگنا پڑا وہ بڑی تیڑی کھیر تھی اسے سیدھا کرنا آسان نہ تھا اکبال کے گھر میں نرگیس کا باپ موجود تھا اور یہاں نرگیس میرے لیے اب تیسا ڈھکانہ بیملہ کی کوٹھی رہ گئی میں نے سوچا تھا کہ اکبال کے گھر سے مولوی پھوٹ لے گا تو دوبارہ اکبال کے جسم پر کابض ہو جاؤں گا بیملہ کی کوٹھی شہر میں تھی سارے ہی دولت مند آدمزاد ہم جنات کی طرح شہر سے باہر رہنے کو ترجیح دیتی ہیں شاید اسی لیے ان کی آدات و خسائل ہم سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جنات کی اکثریت بھی انہی پیسے والے آدمزادوں کی طرح بے رہم اور صفاق ہوتی ہے اپنا مطلب نکالنے میں جنات اور ایسے آدمزاد ایک ہی صفت رکھتے ہیں بیملہ کی طرف جاتے ہوئے بھی مجھے خیال نرگیس ہی کا تھا وہ مجھے تگنی کا ناچ نچا رہی تھی اور پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دے رہی تھی اس کے قریب صرف ایک ہی آدمزاد پہنچ سکا تھا جسے وہ چاہتی تھی اسی وجہ سے اس آدمزادے کا بھاؤ بڑھ گیا تھا ہدا جانے آدمزادیوں کی یہ کونسی قسم تھی کہ ایک کے سیوا کسی دوسرے کو قریب آنے دینا ان کے نزدیک کفر تھا کسرت ایسی ہی آدمزادیوں کی تھی یہ الگ بات کہ ہم جیسے جنات کسی آدمی کے جسم میں گھس کر انہیں دھوکہ دے جائیں یا پھر کہیں تنہا پا کر ڈرانے دھمکانے کے بعد راہ و رسم پیدا کر لیں کبھی کبھی تو سب کچھ بڑی خاموشی سے ہو جاتا کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی بیشناتی اور کام بن جاتا ایسا عموماً بزدل قسم کی آدمزادیوں کے ساتھ ہوتا ہے خوف کے سبب ان کی قوتیں گوویائی سلب ہو جاتی اور جب خوف ختم ہوتا تو وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں ہوتی شاید وہ اسے کوئی حسین خواب سمجھتی ہوں گی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ